دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مانسہاری ہوتے ہوئے بھی سور کے مانس کو کیوں اسلام میں بین کیا گیا ہے جبکہ سور کا مانس تو اماریکہ جیسے دیشوں میں رہنے والے لوگ بھی کھاتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم اس راج سے پردہ اٹھانے والے ہیں اسلام و دھرم ہے جسے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم کہا جاتا ہے اسلام دھرم کو ماننے والے مسلمان دنیا کے ارکونے میں آپ کو مل جائیں گے زیادہ تر مسلمان مانسہاری ہوتے ہیں اور صرف حلال جانوروں کا ہی مانس کھاتے ہیں لیکن کس جانور کا مانس کھانا حلال ہے اور کس جانور کا مانس کھانے پر بین ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے بھلا دوستو کیا آپ جانتے کہ سور ان حرام جانوروں میں سے ہے جس کا مانس کھانے کی منحی اسلام میں ہے لیکن ایسا کیوں ہے یہ سوال آپ کے دماغ میں کئی بار آیا ہوگا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم دھرم میں سور کا نام لینا بھی حرام مانا گیا ہے کوئی چیز جو اسلامی خطاب کے اگنسٹ ہے وہ حرام مانی جاتی ہے اور اس لیے وہ اسلام میں بین ہے لیکن مسلم سبدائی کے لوگ تو بڑے چاو سے باقی جانوروں کا مانس کھاتے ہیں پھر سور کا مانس ہی کیوں اسلام میں بین ہے آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ سور کے علاوہ اور کون سے جانور ہے جنہیں خانہ حرام مانا گیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں آخر کیوں کوئی مسلم سور کا نام تک اپنی زبان پر لانے سے ڈرتا ہے اور کیوں سور کا مانس حرام مانا جاتا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دوستو کسی بھی سمودائی کے لوگ اپنے دھرم کے طور طریقے سے ہی جیتے ہیں اور اپنے دھرم کی کئی باتیں ہی مانتے ہیں اسی طرح ایک مسلمان حدیث میں لکھے گئے طور طریقوں کے حساب سے ہی جیتا ہے اسلام دھرم میں ہر چیز کو حرام اور حلال دو کٹیگریز میں رکھا گیا ہے اسلام میں جس چیز کو حرام بتا دیا جائے وہ چیز اسلام میں بین مانی جاتی ہے اور کوئی مسلمان اس چیز کا نام تک نہیں لیتا دوسری کٹیگریز میں آتی ہے حلال چیزیں یعنی جو کام اسلام کے حساب سے صحیح ہے جنہیں کرنے کے اسلام میں عزازت ہے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہونے کی وجہ سے بین ہیں لڑکیوں کا بنا پردے میں رہنا لڑکوں کا جنس ٹی شٹ پہننا اور مکاری دھخہ دھڑی کرنا یہ سب ہی حرام چیزیں مانی جاتی ہیں اور اس لئے اسلام میں ان سب کو بین کیا گیا ہے لیکن صرف کپڑوں اور بیوار کو ہی حرام اور حلال نہیں مانا جاتا بلکہ اسلام میں کھانے پینے کی چیزیں بھی حرام اور حلال مانی جاتی ہیں جیسے کی شراب پینا اسلام میں بین ہے کیونکہ اسے حرام مانا جاتا ہے اور ان سب کے علاوہ ایک مسلمان کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں بھی قرآن شریف اور حدیث میں صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے کیا کھا سکتے ہیں اسے حلال اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں اسے حرام کہا جاتا ہے چلی آپ کو حرام اور حلال کا کونسپٹ اور صدارن شبدوں میں سمجھاتے ہیں جو ویکتی اپنے شوق اور مزے کے لئے جوا کھلتا ہے وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے اگر کوئی ویکتی امانداری اور وفاداری سے روزی روٹی کماتا ہے تو وہ اس کی حلال کمائی مانی جاتی ہے اسی طرح سے قرآن شریف میں بتائے گئے حلال جانوروں کو کھانے کی لسٹ ہے صرف انہیں ہی مسلمان اپنی پوری زندگی کھا سکتا ہے بکڑی بھیر اونٹ بھینس اور گائے وہ حلال جانور ہیں جن کو ایک مسلمان کھا سکتا ہے اسی طرح سے حرام جانوروں میں سب سے پہلے سور کا نام ہی آتا ہے اس لئے سور کا مانس اسلام میں بین ہے دوستو اسلام میں صرف اور صرف حلال جانور کا ہی مانس کھانے کی عزاجت ہے کئی بار غیر مسلموں کو یہ لگتا ہے کہ ایک مسلم کسی انسانی مانس کو بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ مانس آری ہوتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ انسانی مانس بھی اسلام میں بین ہے اس کے علاوہ جن جانوروں کا مانس کھانا حلال ہے اس کی بھی شرطیں ہیں شرط یہ ہے کہ صرف ان جانوروں کا مانس کھایا جائے جنہیں اسلامی طریقوں سے زباہ یعنی کہ قربان کیا گیا ہو کوئی بھی جانور جو خود سے مر گیا ہو جیسے کی بیماری ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں خانہ بھی اسلام میں حرام مانا جاتا ہے قرآن پاک کی سورہ پانچ آیت تین میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ کھانے سے منع کیا ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو جیسا کہ مرے ہوئے جانور خون سور سور کے مانس کا سیون ہی آخر کیوں اسلام میں ورجت ہے یہ سوال کئی بار لوگ کے دماغ میں آتا ہے دراصل لوز تو سور ایک ایسا پشو ہے جس کا رہن سین کافی گندہ ہوتا ہے اور یہ وہ جانور ہے جو کھانے میں کچھ بھی کھا لیتا ہے کودہ کرکٹ مٹی مرے ہوئے جانوروں کا مانس اور یہاں تک کہ کسی کمل بھی یہ جانور کھا لیتا ہے بے دیشوں میں سوروں کو ساب سوتری جگہ پر پالا جاتا ہے خاص طور پر آسٹریلیا جیسے دیشوں میں تو سور کا پالن کافی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور وہاں سور کو ساب سوتری جگہ پر رکھا جاتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ جانور گندگی میں رہنے سے باز نہیں آتا دراصل سور کا نیچر ہی ہے گندگی میں رہنا چاہے کتنی بھی صاف جگہ انہیں کیوں نہ رکھا جائے یہ پھر بھی ایک دوسرے کا مل کھاتے ہیں بے دیشوں میں سور کے مانس کو کھانے کا چلن ہے لیکن باوجود اس کے وہاں رہنے والے مسلم جانور کے مانس کا سیون نہیں کرتے کیونکہ اسلام میں سور کے مانس کو حرام مانا جاتا ہے دوستو اسلام ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے پتر قطاب بائبل میں بھی سور کے مانس کو صحت کے لیے صحیح نہیں بتایا ہے سور کے مانس پر صرف دھارمک بین ہی نہیں بلکہ بگیان بھی سور کی مانس کا سیون انسانی شریر کے لیے خطرناک بتاتا ہے چلیے آپ کو کچھ بگیانک تتھے بتاتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں سور کا مانس نہیں کھانا چاہیے سور کو گندی جگہ اور گندہ کھانے کی عادت ہوتی ہے یہ سور انہیں جانوروں اور انسانوں کا مل بھی کھاتے ہیں اور اس لئے ان کے مانس کو کھانے سے ستر الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں دوستو سور کے مانس میں کئی طرح کے جان لیوہ کیڑے پنپتے ہیں ان میں ایک ٹائٹین یا سولیم نام کا ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کے دماغ پر سیدھے حملہ کرتا ہے اس سے آپ کی دماغی سمسیہ ہو سکتی ہے وہیں اگر یہ بیکٹیریا آپ کے آنکھوں میں پہنچ جائے تو آپ کو اندھا بھی بنا سکتا ہے سور کا مانس کھانے سے انسانی شریر میں کئی طرح کے کیڑے کی انٹری ہو سکتی ہے یہ کیڑے گولاکار نکیلے کیڑے اور دوسرے طرح کے کیڑے ہو سکتے ہیں لیکن دوستو ان کیڑوں میں سے سب سے لمبا کیڑا ہوتا ہے یہ کیڑے آنٹوں میں جا کر آنٹوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کیڑے کے انڈے شریر میں کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں اگر یہ کیڑے کسی انسان کے دماغ میں چلا جائے تو وہ اپنی یاداست بھی بھول سکتا ہے اس کیڑے کی وجہ سے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اگر یہ کیڑے دل میں پہنچ جاتا ہے تو دل کی دھڑکن بند کر دیتا ہے سور کے مانس سے کولیسٹرول کی پریشانی بھی ہونے لگتی ہے یہی کارن ہے کہ امریکہ کے 50% سے زیادہ لوگ ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کیونکہ امریکہ میں زیادہ تر لوگ سور کا میٹ کھانا پسند کرتے ہیں ویگانک درشتی سے بھی سور کا مانس کھانا انسانی شریر کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسلام میں بھی سور کا مانس کھانا حرام مانا جاتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ آخر کیوں اسلام میں سور کے مانس کو کھانے پینے کی منائی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ویگان سور کے مانس پر فیکٹ بتانے کے بعد بیوکسد دیش جو خود کو امیر اور پڑھا لکھا مانتے ہیں وہ ایک گندے جانور کا مانس کھاتے ہیں امریکہ میں آج بھی لوگوں کی پہلی پسند یہ سور کا مانس ہے باوجود اس کو کھانے سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اب تو آپ کو اسلام دھرم میں سور کے مانس بین کرنے کے پیچھے کی وجہ پتا چل گئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر کے شویر کرنا مت بھولیے گا نئی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں